گجرات میں ہو رہی بھاری بارش سے ندیاں فان پر ہیں ندیوں کا پانی بار کی شکل میں رہائشی علاقوں کو ڈبو رہا ہے جگہ جگہ سے رسکیو آپریشن کی تصویریں آ رہی ہیں تو دمند کے قریب عرب ساگر میں کوزگار کے جوانوں نے جان پر کھیل کر مچواروں کی جان بچائے گجرات میں آسمانی آفت کی پوری تصویر ہاں موسیقا گجرات پر بنے لو پریشر کے چلتے گجرات کے جو اتر گجرات ہے خاص کر کے وہاں پہ بھاری بارش کی چیتاونی موسم ویباق کے ذریعے دی گئی ہے تو وہی راجستان کا جو علاقہ ہے ساتھی مدیپردیش کا جو علاقہ ہے جو سیماورتی علاقے ہیں وہاں پہ جو بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے احمد آباد کے بیچو بیت سے گزرنے والی سابرمتی ندی پر بنے دھروی باندھ میں کریب فلحال پچاس ہزار کیو سیک پانی چھوڑا جا رہا ہے جس کے چلتے آپ دیکھ سکتے جو سابرمتی ندی ہے وہ اوفان پر ہے اگر بات کی جائے گجرات کے دوسرے حصوں کی تو نرمدہ ندی بھی اوفان پر ہے نرمدہ ندی پر بنے سردار سروور باندھ جہاں سے چھے لاکھ کیو سیک پانی چھوڑا جا رہا ہے جس کے چلتے وڑودرا بھروچ اور نرمدہ جھلے کے سو سے زیادہ گاؤں کو سردار سروور باندھ سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے بھروچ میں نرمدہ ندی میں بارد جیسے حالات ہو گئے ہیں کسی بھی انہونی سے نپٹنے کے لیے پرشاسن نے یہاں سے چھے سو سے زیادہ لوگوں کو ہٹا کر انہیں سرکشت علاقوں میں بھیج دیا ہے یہاں خطرے کا نشان چوبیس فیٹ پر ہے اور پانی فلحال پچیس فیٹ سے اوپر بہ رہا ہے نرمدہ ندی جو بھروچ کے پاس سے گزرتی ہے وہ اپنے خطرے کے نشان یعنی چوبیس فیٹ سے اوپر بہنے لگی ہے یعنی اب یہ مانا جا رہا ہے کہ جو ندی کنارے کے آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پہ پانی آ سکتا ہے اور لگاتار جو پانی کا بہاو ہے نرمدہ ندی میں وہ جھاری ہے کیونکہ مدی پردیش میں کافی تیز باریش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اندیرہ ساغر باندھ اور جو اومکاریشور باندھ ہے وہاں سے لگاتار جو پانی ہے اسے چھوڑا جا رہا ہے جو انفلو ہے وہ کافی زیادہ ہے جس کے چلتے سردار سروور باندھ میں چھے لاک کیو سیک پانی جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے جس کے چلتے گجرات کے تین جللوں کو ایلرٹ پر رکھا گیا ہے اب زرہ اوفنتی بناسکارنٹھا کو دیکھئے ہچکولے خاتہ اس کا پانی خوف پیدا کر رہا ہے آسمانی آفت سے اوفنتی اس ندی کا جلستر کئی جگہ خطرے کے نشان کو پار کر چکا ہے اس کے اوفان کا ہی اثر ہے کہ آسپاس کے علاقوں میں جہاں دیکھو وہاں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے کھیتوں میں پانی گھوز گیا ہے سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے بازار پانی پانی ہو گئے ہیں گجرات کے آرابنی میں تو حالات اور بھی بطر ہو گئے ہیں نچلے علاقے پانی میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ روزمرہ کے کامکات پوری ترہت تھپ ہو گئے ہیں دیکھیں کیسے چھوٹی چھوٹی دکانوں میں پانی گھوز گیا ہے ایک بائک آدھی پانی میں ڈوب گئی ہے اور سڑکیں تو جیسے تلا بھی بن گئی ہیں آرابنی کا یہ حال مانو ندی میں لگاتار بڑھتے جلستر کی وجہ سے بھی ہوا ہے اسی ندی میں اچانک بڑے پانے کی وجہ سے آٹھ لوگ پھنس گئے اور ایس ڈیر ایف کو فورن ریسکیو آپریشن چلانا پڑا رافٹ کے ذریعے ایک ایک کر کے آٹھوں لوگوں کو وہاں سے نکال کر باہر لائے گیا اس پی سر کے پاس سے ہمارے انسپیکٹر ویکریہ ساپ پر کول آیا کی جالنپور گاؤں میں چودہ آدمی فسے ہوئے ان کو نکالنا ہے تو پھر ہماری ٹیم وہاں سے روانہ ہوئی وہاں ہو کہ یہاں ٹیڈیو ساپ کو ہم نے ریپورٹ کیا ریپورٹ کرنے کے بعد یہاں پہنچے ستھڑ پر پہنچنے کے بعد ہم نے دو بار اندر ڈالی اوست پار چار چار کر کے آٹھ ویکتی ہم نے بچا کر واپس لائے ہیں ابھی اور جو باقی ہے ان کے ریسکو چال ہوئے سورت میں نکاسی کے انتظامات درست نہ ہونے کا خامیہ سا لوگوں کو بھوگت نہ پڑ رہا ہے بارش کے پانی کی وجہ سے شہر کے اندر بہ رہے نالی پوری طرح بھر چکے ہیں اور نچلے علاقے بدحالی میں جینے کو مجبور ہیں ستھانیا ادھیکاریوں کی لاپرواہی کا ہی نتیجہ ہے کہ گندہ پانی بستیوں کے اندر تک گھوش چکا ہے اور لوگوں کا جینا دوبر ہو رہا ہے اہم دباس سے گوپی گھانگر اور بھروس سے دگویجے پاٹھک کے ساتھ آز تک بھی رو